پاکستان با مقابلہ انڈیا بڑا میچ اور بڑی فکسنگ جہاں پہ پکڑی گئی ہے دیکھئے گھپلا تو ہو رہا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا گھپلا ہوئے پر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے بابر آزم کے لیے پاکستانی ٹیم کے لیے کم از کم لائک ٹارگٹ جو ہے آپ نے تھوزن لائکس کمپلیٹ کرنے یعنی ایک ہزار لائکس آپ نے لازمی کمپلیٹ کرنے یہاں پہ گھپلا ہو رہا ہے بہت بڑے ڈرامے بازی ہوئی ہے اور سب سے پہلے آپ اندازہ لگئی ہے کہ پہلا میچ جہاں ٹو سکسٹی سکس پہ پاکستانی ٹیم نے آؤٹ کر دیا تھا اور وہاں پہ اس ٹائم پہ پاکستانی ٹیم کو بیس سورز میں ایک سو پچپین رنز کرنے تھے اب نکھل جو سپورٹس جنرلیسٹ ہیں سپورٹس تک پہ انکر ہیں انہوں نے صاف انٹرویو دیا آپ کو انٹرویو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا آپ لکھئے گا انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بارش ختم ہو چکی تھی مقابلہ شروع ہو سکتا تھا اور ایزیلی ہو سکتا تھا اب یہاں پہ جان بوچ کے مقابلہ نہیں کرایا گیا یعنی انڈین کرکٹ بورڈ بیسیکلی آئی سی سی کے ہے آپ کیا سوچتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل ہے وہ انڈین کرکٹ کانسل ہے دوسری جانب ایشن کرکٹ کانسل کے ہے وہ تو انڈین کرکٹ کانسل ہے یعنی پورے کرکٹ کو کنٹرول کر رکھا ہے انڈیا نے سیدھی سی بات ہے بے شکر آپ انڈین ہیں پاکستانی ہیں آپ کو اس چیز کو ماننا چاہیے کہ پورے کرکٹ کو انڈیا کنٹرول کرتا ہے وہ کس طرح کیونکہ انڈیا نائنٹی نائنٹی فائف پرسنٹ آئی سی سی اور ای سی سی کو پیسے دیتا ہے یعنی سارا جو پروفٹ ہے سارا پیسے ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ دیتا ہے اب جب انڈین کرکٹ بورڈ دیتا ہے تو اسی کی مسئلے جوتے ہیں ان کو سالو کرتا ہے آئی سی سی اور ای سی سی یعنی انڈیا کو جو بھی پرابلم فیس ہو وہ ای سی سی اور ای سی سی جو ہے وہ مل کے انڈیا کے مسئلے حل کرتا ہے اب یہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا تھا کہ بھئی کہیں اور کرا لو حبن ٹوٹا کے اندر کرا لو آپ دمبولا کے اندر کرا لو سی لنکا کے کسی ڈرائی ریجن میں کرا لو ویسے تو پاکستان نے کہا تھا کہ نیپول کے اندر کرا لو بنگلہ دیش کے اندر کرا لو یوئی کے اندر کرا لو کسی اور جگہ کرا لو کیونکہ سیری لنکا میں آپ اندازہ لگئی ہے کہ منسون کا سیزن ہے پر انڈین کرکٹ بورڈ نے اور ایشن کرکٹ گونسل نے کہا کہ نہیں ہم نے کولمبو میں کرا نا ہے جہاں پہ ستر میلی میٹر کی بارش ہو رہی ہے یعنی صرف ہارنے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سازش کھلی ہے شیم شیم آپ نے کمنٹ میں ٹائپ کرنا ہے